ناظرین آدھاب دردرشن حیدر آباد کے دو پہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختبہ ہے میں ہوں محمد اجاز الدین خبروں کے آغاز پر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر حیدر آباد میں لوگ ڈان کے امکانات پر تزبزب برخرار چیف سیکریٹی سومش کمار کی ریپورٹ کی بنیاد پر چیف نسٹر لے سکتے ہیں فیصلہ ممبئی ائرپورٹ کی ترقی کے کاموں میں بد انوانی پر سی بی آئی کی کاروائی جی وی کے گروپ کے سربراہ کرشنہ رنڈی اور ائرپورٹ آتھارٹی کے حکام کے خلاف کیز درج کوئلے کی کانوں کی پرائیوٹیزیشن کے خلاف سنگارینی کے ملازمین بھی اترے ہر تال پر نیجی کاری کے فیصلے کو واپس لینے کا مرکزی حکومت سے کیا مطالبہ اور ملک میں کورونا مصبیت کیسوں کی تعداد چھ لاکھ سے تجاوز چوبیس گھنٹوں میں انیس ہزار ایک سو ارتالیس نئے کیسوں کی نشان دہی سرخنے کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ میں کوئٹ کیس سب سے زیادہ کیسز ہیدر آباد اور آس پاس کے علاقوں سے سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہیدر آباد پر لاکڈاؤن کو لازمی خرار دینے کا معاملہ زیر بحث ہے چیف انسٹر کیسی آر ارشتہ دو دنوں سے کورونا وبا کی روک تھام کے لئے حوالے سے میٹنگ کرتے آ رہے ہیں کیسی آر ریاستی وزراء حکام اور عوامی نمائندوں کے ساتھ مشاورت کرتے آ رہے ہیں کل بھی پورے دن چیف انسٹر نے میٹنگوں کا سلسلہ جاری رکھا ذرائع کے مطابق بیشتر لوگوں نے لاکڈاؤن کرنے کی تجویز رکھی ہے یہ احساس اُبھر کر سامنے آیا ہے کہ کوئیٹ وباپر خوابوں کے لئے اور کوئی دوسرا راستان نہیں ہے تاہم حیدر آباد سے ریاستی حکومت کو ہونے والی آمدنی قتم ہونے کا بھی مسئلہ اٹھایا گیا یاد رہ کہ حیدر آباد شہر سے ہی ریاستی حکومت کو نوے فیصد آمدنی حاصل ہوتی ہے لوگڈاؤن کی صورت میں ٹرانسپورٹ کی سہولت متاثر ہونے ضروری اشیاء کی خلت اور مہنگائی بڑھنے جیسے مسائل اٹھائے گئے اور لوگڈاؤن کے مطابع دل پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا گیا ہے دوسری جانب حکومت کے چیف سیکریٹری سومش کمار بھی مختلف محکمہ کے حکام کے ساتھ مشاورت کرتے آ رہے ہیں اور کرونا وبا کی روک تھام کے لئے درکار اخدامت زیر غور ہیں چیف سیکریٹری اس حوالے سے ایک ریپورٹ آج چیف نسٹر کے حوالے کر رہے ہیں اس معاملے میں آج شام تک تصویر واضح ہو سکتی ہے سی بی آئی نے جی وی کے گروپ کے خلاف ایک کیس درج کر لیا ہے سات سو پانچ کروڑ روپے کے مبینہ گھپلے کے سلسلے میں قومی جانچ ایجنسی نے یہ کاروائی انجام دی ہے جی وی کے گروپ آف کمپنیز پر ممبئی انٹرناشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ کے مالی امور میں خرد خودبود کرنے کا الزام ہے سی بی آئی نے جی وی کے گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن اور ممبئی انٹرناشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ کے ایم ڈی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے ایم آئی ایل مینیجنگ ڈائریکٹر کے بیٹے جی وی کے سنجے ریڈی کے خلاف بھی کیس درج کر لیا گیا ہے دیگر نو کمپنیوں کے خلاف بھی سی بی آئی نے کاروائی شروع کر دی ہے دونوں کمپنیوں پر مالی بے ذابطگی کرنے کے لیے ائرپورٹ آثورٹی آف انڈیا کے نامعلوم اہدداروں کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام لگایا گیا ہے کوئلے کی کانوں کی نیجکاری کے مرکز کے فیصلے کے خلاف مزدور ہرطال پر اترا ہے محنت کشوں کی قومی تنظیمیں اور انہوں نے تین روزہ ہرطال کے کال دی ہے اے آئی ٹی یو سی آئی این ٹی یو سی سی آئی ٹی یو ایچ ایم ایس اور دیگر تنظیموں نے ہرطال کی کال دی ہے تلنگانہ کے رامان گنم علاقے میں آج کوئلے کی کانوں میں کام کاج کا بائیک آٹ کیا جا رہا ہے سنگرینی کے ملازمین کی تنظیم ٹی بی جی کئی ایس نے بھی ایک دن ہرطال کی کال دی ہے ستوکولی منگرو ایلندرو اور دیگر علاقوں میں کانوں سے کوئلے کی نکاسی کا عمل رک گیا ہے دوسری جانی بھرادری کتا گڑم ریجن میں بھی ہرطال جاری ہے سینکڑوں ملازمین اس ہرطال کا حصہ بنے ہوئے ہیں ہرطال کے سبب آج سات ہزار ٹن کوئلے کی نکاسی کا عمل رک گیا ہے مزدور خائدین نے کہا ہے کہ ملازمین اور مزدوروں کی کاوشوں سے ہی آج تک کوئلے کے کانوں کی نجی کاری نہیں کی جا سکی ہے انہوں نے پرائیوٹیزیشن کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا عظم کیا مرکزی وزیر ٹیلی کام رویشنگر پرساد نے کہا ہے کہ کوئیڈ انڈیس وابا کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال سے نمٹ نمی آرگیا سیتو اور ای سنجیوینی کی طرز پر ڈیجیٹل اقدامات کافی کارگرد ثابت ہوا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ایپ سے عوام شور بیداری سے کافی مدد ملی ہے ڈیجیٹل انڈیا پہل کے پانچ سال پورے ہونے پر مرکزی وزیر نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کتاب کیا انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کا عوام کے طرز زندگی پر کافی مصبت اثر ہوا ہے رویشنگر پرساد کے مطابق سال 2014 میں 2463 الیکٹرونی قدمات دستیاب تھے اور جاریہ سال مئی تک الیکٹرونی قدمات بڑھ کر 3858 ہو گئی ہے اسی دوران انہوں نے بتایا کہ چینی موبائل ایپس پر پاوندی کے نتیجے میں لوگوں میں تحقیق اور اختراع کا عمل بڑھے گا دہلی کے وزیرعالہ ارون کے جوال نے آج ملک کے پہلے پلازمہ بنکہ افتتاح کیا اس دوران انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب میں کہا کہ پلازمہ کے عطیہ دینے والے اہل افراد 1031 پر کال کر سکتے ہیں اس دوران ویڈ سیپ نمبر بھی جاری کیا گیا دہلی میں کوئیڈ مریضوں کے علاج کے لیے پلازمہ تھراپی کا عمل جاری ہے ایسے میں اس نئی پہل کو خوش آئین قرار دیا جا رہا ہے ملک میں کرونا پوزیٹیو معاملات کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جملہ پوزیٹیو کیسوں کی تعداد اب 6 لاکھ 4,4641 ہو گئی ہے جن میں سے 2 لاکھ 6,947 کیس فعال بتائے جا رہے ہیں مرکزی وزارت سہیت کے مطابق رشتہ 24 گھنٹوں میں کوئیڈ کے نئے 19,148 معاملات کے نشاندائی ہوئی ہے اور 434 مریضوں کی موت ہوئی ہے کوئیڈ بابا کے 22 ملک میں اب تک 17,834 لوگوں کی جان جا چکی ہے اسی عرصے کے دوران 11,881 مریض انفیکشن سے اُبھر کر سہتیاب ہو چکے ہیں چین کی جہریت کے خلاف ہندوستان کے موقف کی امریکہ نے ستائش کی ہے امریکہ میں ریپبلک پارٹی کی خائد نکی ہیلی نے کہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے چین کی 69 موبائل ایپس و پابندی ایک خوش آئین اخدام ہے نکی ہیلی کے مطابق میجنگ اپنی موبائل ایپس کے ذریعے ایسی کاروائی ممولوث ہے جو مختلف ممالک کے اقتدار عالی اور سالمت کے لئے خطرہ ہے انہوں نے چینی ایپس کے ذریعے دفاعی اور سلامتی کے امور کو درپیش خطرات کا بھی حوالہ دیا واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نکی ہیلی نے کہا ہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی پر امریکہ گہری نظر رکھا ہوا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے بیچ پور امن طریقے سے تمام تنازات کے حل کے لئے وہ تعاون پیش کرنے کے لئے تیار ہے تلنگانہ کے محکم اسکولی تعلیمات نے واضح کیا ہے کہ کورونا وارس وابا کے پیش نظر اسکولوں کی کشاتگی کے لئے مرکز اور ریاست حکومت نے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا ہے محکم تعلیمات نے ڈسٹرک ایڈوکیشن نافسیرن کو ادائیت دی ہے کہ وہ کوئی بھی اسکول کھولنے کی اجازت نہ دے دوسری جانی محکم تعلیمات نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے آن لائن کلاسوں کے نخات پر ریاست حکومت اور محکم تعلیمات نے کسی بھی طرح کی گائیڈ لینز جاری نہیں کی ہے حکومت نے ایک سو نو گروپ پر ٹرینیں چلانے کی پوری ذمہ داری نیجی کمپنیوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اس کے لئے ٹینڈرز کی طلبی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اس پر ٹرینوں کی خریداری اس کے لئے رقم اکھٹا کرنے ٹرینوں کی مختلف آپریشنز اور دیکھ بھال کی ذمہ داری نیجی کمپنی کے پاس ہوگی جبکہ ڈرائیور اور گارڈ رائیلوے کی طرف سے دستیاب کروائے جائیں گے ٹرین قریدنے والی کمپنی کو اپنی آمدنی کا ایک حصہ رائیلوے کو دینا ہوگا اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے دنیا کے مختلف ممالک میں جنگ بندی پر زور دیا ہے کرونا وائرس سے مطالق اپنی پہلی قرارداد میں سلامتی کانسل نے شام، یمن، لیویا، جنوبی سوڈان اور کانگو سمیت دیگر ممالک میں فوری طور پر جنگی کاروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے کرونا وائرس وہاں سے نمٹنے کے لیے اخوام متحدہ نے یہ قرارداد منظر کی اخوام متحدہ میں جرمنی کے سفیر نے قرارداد پر متفقہ رائے کے نتیجوں کا اعلان کیا ہے روسی صدر اگلی دوہی کے وسط تک اقتدار میں رہنے کی اپنی کاوش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں روسی ووٹوں نے ملک میں سیاستی سیاسی خیادت کو جنگ قاتل رکھنے کے حق میں ووٹ دیا اس سے صدر ولادی میر پوتین کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے ناظرین آج کے دو پیر خبرنامہ میں فیلحالت نہیں آپ لیکھیں سرخیاں اور ہمیں دیجئے اجازت آدھاب حیدر آباد میں لوگ ڈان کے امکانات پر تضبزب برخرار چیف سیکریٹی سومش کمار کی ریپورٹ کی بنیاد پر چیف نسٹر لے سکتے ہیں پیس لا ممبئی ائرپورٹ کی ترقی کے کاموں میں بد انوانی پر سی بی آئی کی کاروائی جی وی کے گروپ کے سربراہ کرشنہ رنڈی اور ائرپورٹ آتھارٹی کے حکام کے خلاف کیس درج کوئلے کی کانوں کی پرائیوٹیزیشن کے خلاف سنگارینی کے ملازمین بھی اترے ہر تال پر نیجی کاری کے فیصلے کو واپس لینے کا مرکز حکومت سے کیا مطالبہ اور ملک میں کورونا مصبیت کیسوں کی تعداد چھے لاکھ سے تجاوز چوبیس گھنٹوں میں انیس ہزار ایک سو اٹالیس نئے کیسوں کی نشان دہی موسیقی